اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنوں فلی بلکو ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو پیاری بہنوں آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے آج کون کون دو وینر ہم نے اناؤنس کیے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتہ چل سکے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بھی نام اناؤنس ہو تو بڑا سا پیارا سا کومنٹ کریں اپنے نیم اپنے سٹی نیم کے ساتھ اچھا جیے دیکھیں ہمارے گھروں میں اس طرح کے بیگز آتے ہیں اور کافی سارے کونٹیٹی میں آ جاتے ہیں اور ادھر ادھر پڑے رہتے ہیں تو اس کا کافی ٹائم میں نے آپ کو ریوز دکھایا ہے آج بھی میں ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے اسے سائٹس کٹ کر لیں گی تو اس طرح سے ایک سکوائر شیپ آ جائے گا اور آپ اس کو سلائے کرنے کے بعد جب اس سیدھا کریں گی تو آپ کے پاس ایک کشن کور بن جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وہ بیگ نہیں ہے یہ والا بیگ لے لیں اس کو بھی آپ بہت اچھی طرح سے ریوز کر سکتی ہیں اس میں کپڑے رکھ سکتی ہیں اس میں اپنے پرانے سکارف وغیرہ رکھ سکتی ہیں یا پھر آپ اس میں جیسے کہ میں یہ دکھا رہی ہوں آپ کو یہ ڈائپرز اکثر ہماری بہنیں جو ہیں جو فورٹ کر سکتی ہیں وہ اس طرح سے بڑے بیگز لے آتی ہیں اور اس کے حوالے سے ان بڑے بیگز کو ہم کس طرح سے ارگنائز کرتے ہیں وہ میں پہلے ویڈیو میں دکھا چکی ہوں آپ کو کہ اس کو ہم ایک ہنگنگ کے طور پر لگا لیتے ہیں اور اس کو ہم یوز کرتے رہتے ہیں اور ہمارے ڈائپر ادھر ادھر نہیں پھیلتے اب یہ جو آئیڈیا میں دے رہی ہوں ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ لوز میں لے کر آتی ہیں اور کافی کانٹریٹی میں لے آتی ہوں جن کے گھروں میں دو تین بچے ڈائپر یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے گھر میں زیادہ کانٹریٹی میں آتے ہیں اور وہ لوز میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ آئیڈیا ہے اب یہ جو میں نے بیک دکھایا تھا اسے میں نے اُلٹا کر کے دونوں سائٹ سے کٹ کر لیا ہے تقریباً بھی جتنا اندر جڑا ہوتا یہ دیکھیں سارا سب میں سیدھا کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ میں نے اسے کہاں سے کٹ کیا ہے لیکن وہاں سے وہ ابھی الگ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم رکھنے والے اس میں بڑا آئٹم ایک یعنی کہ ڈائپر تو وہ نہ نکلیں گے اور نہ ہی لیک ہوں گے اب یہ جو اگر ہم چھوٹی چیز رکھیں گے تو آپ وہاں سے سلائی کر لیجے گا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم اسے کر لیں گے دوبارہ سے اُلٹا اور یہ دیکھیں اس طرح سے سوری سیدھا اور اس کے بعد نا پھر ہم اس کے اندر رکھ لیں گے اپنے سارے ڈائپر تو آپ دیکھیں اس میں اچھے خاصی کانٹریٹی ڈائپرز کی آجے گی جو کہ لوز میں لانے والی بہنیں پلاسٹک بیک میں آتے ہیں وہ ایک نئے دن وہ پھٹ جاتا ہے پھر وہ یہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں اور میری پیاری بہنیں علشتی رہتی ہیں کہ اب انہیں ہم کہاں سیٹ کر کے رکھیں کیونکہ لانا بھی ضروری ہے اور میری بہنیں کرتی ہیں کہ منتلی گروسری میں کٹھے لے آتی ہیں اور پھر وہ سنبھل نہیں پاتے یہاں وہاں بکھر رہے ہوتے ہیں گھر میں بھی بڑا کلیٹر پھیلا رہے ہوتے ہیں تو بس آپ نے دیکھیں کتنے آسانی میں نے آپ کے لئے کر دی ہے آپ اس طرح کے جو بیکس ہوتے ہیں اس میں آپ ان کو رکھیں اور میرے یہاں پر تقریباً بھی ٹوئنٹی فائیو آگئے تھے اس طرح کے دو تین بیکس لے لیں آپ زیادہ کانٹیٹی میں لائے ہیں پھر جو ہماری علماری کی سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر انہیں ایک پر ایک کر کے اور تین چاری آپ ایزیلی رکھ سکتی ہیں بیکس بنا کر اس طرح کے تو امید ہے کہ میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا آپ کو اور اب میں اس کے ساتھ ایک اور آئیڈیا شیئر کر دیتی ہوں اگر آپ اس طرح سے نہیں رکھنا چاہتی ہیں دیکھیں کتنے اچھے سے فکس ہو گئے نہ ہی ہم نے اس میں کوئی سلائی کی ہے نہ ہی کوئی سوئی دھاگے سے کوئی کام کی ہے جس اسی کی ہم نے نوٹ لگا دی ہے اور یہ ہمارا اچھا سا بیک بن کی کور ہو گیا ہے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اب ہم میں اس کو کہاں رکھیں گے تو بھی رکھنا ایک مسئلہ ہے تو آپ اس کا بنا لیں دیں ایک کشن آپ پرانا کوئی کپڑا کور کچھ بھی لے لیں یا تک یہ کا ہی کور ہو وہ لے لیں آپ اس کو ان کے اندر اس باکس کو رکھ دیں یہ جو ہم نے بنایا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں اپنے بیٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سوفا پہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ یوز کریں گے تو یہ بہت ہی ایک بیوٹی فول سا لک دے گا آپ کو یہ بلکل بھی ایسا نہیں لگے گا اس میں ہم نے پیمپرز بغیرہ رکھے ہیں یا پھر اس سے اگر بچے بھی کھیلیں گے تو یہ کھولے گا بھی نہیں اور آرام سے آپ اس کو یوز بھی کر سکتی ہیں اب آپ دیکھ لیں کتنا زبدہ سس کا پیارا سا لک آیا ہے تو ہے نا یہ بھی یوز فول سا آئیڈیا تین چیزیں ہم نے یوز کر لی اس میں ڈائپر سیف کر لی اپنے دوبٹہ بھی سیف کر لی اور اپنے بیگز بھی اچھا جی اب یہ دیکھیں یہ جو دودھ کے خالی پیکٹس ہوتے ہیں ان سے بھی میں نے کافی آپ کے ساتھ ارگنائزر بنا کر دکھائے ہیں آپ لوگوں کو جیسے کہ اب میں ہمیشہ ان کو واش کر کے ڈرائے کر کے رکھ لیتی ہوں اور کٹ کرنے کے بعد اگر تھوڑا بہت مشہر ہوتا تو اسے سوٹی کپ ریسے کلیئر کر لیتی ہوں آج اور ہم ایک اور ارگنائزر بنانے والے ہیں یہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں آپ دیکھ لیں میں کس طرح سے کٹ کر رہی ہوں میں نے کوئی بھی نشان وغیرہ نہیں لگائے ریمڈم لی اس کو کٹ کیا ہے اور یہاں جو میں ارگنائزر بنانے والی ہوں یہ بھی ایک رمضان کے حوالے سے ہیں ویسے بھی میری بہنیں جو افورڈ نہیں کر پاتی وہ اس طرح کے خالی پیکٹس لے لیں اور ان کو ایک پیارے بیرس اورگنائزر بنا کے اپنے گھر اور کچن کو اورگنائز کر سکتی ہیں یہ بھی ایک طرح سے ملٹی پرپس ہے اور یہاں دیکھیں میں نے اچھے سا شیپ دے لیا ہے کٹ کر لیا ہے اور یہ تیسرا والا ہے اس کا بھی مجھے کام نہیں ہے بس میں نے اس کو ویسے ہی رکھ لیا تھا اب آپ دیکھ لیے آپ نے کہ میں نے اسے کس طرح کٹ کیا ہے ایک اور باکس ہے ہمارے پاس جو کہ اس طرح کے باکسز بھی ہمارے گھر میں کپ اور گلاس میں آ جاتے ہیں تو آپ انہیں بھی رکھیں اور ری یوز کریں اس طرح کے کارڈ بورڈ بھی اکثر گھروں میں ہوتے ہیں تو بس اب ہم کیا کریں گے اس کے آؤٹ سائٹ پر جتنی بھی ہمارا ٹیپ وغیرہ لگا ہے اس پر مزید ٹیپ لگا کے اسے اور مضبوط کر لیں گے کیونکہ اس کا جوڑ ہے اور ہم جس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی نا اس کو ہارڈنیس دینی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹیپ اوڑ لگا دیں گے ہم اس کے انسائٹ بھی اور آور سائٹ بھی تو یہ بہت اچھا سا ایک پائیدار سا ہمارا باکس ریڈی ہو جائے گا اگر آپ کے پاس ٹیپ نہیں ہے تو آپ اسے گلو سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں گلو گن کی حل سے بھی کر سکتے ہیں آپ نے پریشان نہیں ہونا جو بھی چیزیں آپ کے ساتھ آپ نے تاکہ یہ ایک پائیدار سے ہمارا باکس ریڈی ہو جائے کیونکہ ہم اس پر گلاس وغیرہ رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا مضبوط ہی ہونا چاہیے اب یہاں پر میں نے دوبارہ سے لے لیا ہے گلو اور یہاں پر میں گلو کو اچھے طرح سے یہاں لگا دوں گی اس کے بعد جتنے بھی اس کے فلیپس ہیں ان کو ہم آؤٹسائٹ پیسٹ کر دیں گے میں نے آؤٹسائٹ اس لیے پیسٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کا سائز لے لیا تھا جو اس باکسز ہیں ہمارے اب دیکھیں ان کو پیسٹ کرنے کے بعد پینپ بھی کر دیا ہے میں نے اس ٹیپلر سے تو یہ اور زیادہ پائیدار ہو گیا ہے اب یہاں پر جتنے بھی ہم نے کارڈ بورڈ بنے آپ کو دکھایتے ہیں ان کے سائز کے کٹ کر لیا ہے اور انہیں بھی میں آؤٹسائٹ لگاؤں گی آؤٹسائٹ میں اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ میں نے سائز لیا تھا جو میرے پاس دودھ کے پیکٹس ہیں وہ میں نے اس کے اندر فکس کرنے ہیں تو بلکل صحیح سے ایڈجس ہو رہے ہیں بلکل بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں ہم مزید انسائٹ کوئی کارڈ بورڈ وغیرہ لگائیں اب چونکہ ہم اس پر پائیدار کرنا ہے تو جتنے بھی اس کے فلیپس ہیں وہ اور جو میں ایکسٹرائز میں ہارٹنیس دینے کے لیے کارڈ بورڈ لگا رہی ہوں تو اس سارے میں باہر ہی فکس کروں گی ٹھیک ہے جی آپ کا اگر آپ اپنا جو یہ ملک جو ڈبا ہے وہ اس میں فکس کر کے دیکھ لیجئے گا اگر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ کیپیسٹی ہے تو آپ انسائٹ سارے فلیپس پیسٹ کر دیں اور یہ جو کارڈ بورڈ میں باہر سارے کے سائٹ لگا رہی ہوں دیکھیں چاروں سائٹ لگائیں تو انہیں بھی نا آپ انسائٹ پیسٹ کر لیں اب دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنے اچھے سے اس میں فکس ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ بلکل فکس تھا اس لیے میں نے سارے جتنی بھی میں نے اس پہ ایکسٹرہ لگائیں وہ باہر کے سائٹ سے ہی لگائیں تو امی دیکھیں یہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اچھا جی اب یہ جو اوپر والا تھا چونکہ یہ تو باہر تھا اب اس کا تو سائز ہمیں کرنا ہے برابر تو اب یہاں بھی میں کیا کروں گی اس کے فلاپ بھی میں نے باہر کیا اور ایکسٹرہ جو جتنے بھی ہمارے پاس یہ کارڈ بورٹ تھے ان کو کٹنگ کیا اس کے سائز کا اور میں نے یہاں پر پیسٹ بھی کیا ہے اس کو اور پینپ بھی کیا ہے اور ٹیپ سے بھی لگایا ہے تو اب یہ سب ایکوال ہو گئے ہیں سارے سائزز اس کے ایکوال ہو گئے ہیں ہر چیز کے اب ہم نے جس ان کو ٹیپ سے ان پر اسٹک کر دینا ہے یا پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پہلے میں نے دودھ کے پیکٹ میں ٹیپ کو لگایا انسائیڈ اور پھر اوپر والی سائیڈ اور اب میں انسائیڈ کر رہی ہوں تو آپ دیکھتے جائیں میرے بولنے سے شاید آپ کو دیکھنے سے زیادہ سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تینوں جتنی اس کی لائنز تھی یہ تین لائن ہیں میں نے ٹیپ کی اس پر لگا دیئے تو بہت اچھے سے یہ اسٹک ہو گیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ ہمارا پائیدار سے ایک باکس بن گیا ہے اچھا جی اب انسائیڈ میں اس کو لگاؤں گی گلوگن سے کیونکہ اسے ہم نے تو بار بار نکالنا وغیرہ تو کرنا ہے نہیں جس ہم اسے جب ضرورت ہوگی تو کپڑے سے ہی کلین کر لیں گے اچھا جی ایک اور آئیڈی دے دوں جو کہ میں بھول گئی تھی خود کرنا جب جیسے ابھی آپ یہ فکس کر رہے ہیں اس کے اندر دودھ کا پیکٹ تو آپ اس کو فکس کرنے سے پہلے انسائیڈ پورا کور کر لیں کیونکہ میں نے اس کے اندر لگانا تھا وائٹ کلر کا میں نے ایک رکھا تھا پیپر اور وہ میں لگانا بھول گئی بعد میں وہ بہت مشکل اور دی لگانے میں تو میں نے نہیں لگایا اس کے بعد دیکھیں پرنٹڈ میں نے یہ پیسٹ کر دیا ہے پیپر آپ اس پر کسی بھی چیز سے کپڑے سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی پیسٹ کر سکتے ہیں پیسٹ کرنا تو لگانا چپکانا تو سبی کو آتا ہے اور میں کافی بار اپنی ویڈیوز میں دکھا بھی چکی ہوں کہ میں گلو سے ہی اس کو پیسٹ کرتی ہوں پیسٹ کر دیا دیکھ لیں کتنا پیارا سا اس کا لک آ گیا ہے اور یہ ہمارا ملٹی پرپس بن گیا ہے اب جیسے کہ رمضان ہے ہمارے ہاں کپس اور گلاس مکس یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں سپونز بڑھ جاتے ہیں تو آپ نے یہ ایکسٹر سامان نہ اس کے لئے آپ نے گھر میں سے ہی زیرو کاؤسٹ میں یہ بنا لینا ہے یہ دیکھیں اب آپ سوچ رہوں گے ٹیپ اور یہ ہمارا گلو بھی تو لگتا ہے تو بھئی یہ چیزیں ایس طرح کی ایک بار آپ لاکھ کے رکھ لیں تو چھ مہینے سے زیادہ آپ کا یہ چل سکتا ہے دونوں چیزیں الحمدللہ تو امید ہے کہ میرا یہ آئیڈیا اورگنائزر آپ کو پسند آیا ہوگا سارے آئیڈیا ہی ٹیپ آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے ہیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اس سے آپ کی بہن کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے چلیں جی تو چلیں جی انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور اب میں دو فینرز کے نام لے لیتی ہوں جو میری بہنیں مجھے کافی ٹائم سے کومنٹ کرتی ہیں بہت سی بہنیں کر رہی ہیں ان کا بھی نمبر آئے گا انشاءاللہ اداس نہ ہو دو دو کر کے ہی میں پرموشن کروں گی اپنی بہنوں کی تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی حصہ لیں ضرور آئیں میرے چینل کا وزیٹ کریں تو نمبر ون پر چینل ہے لائف وید ہینا یہ بہت اچھی ریمیڈیز ہیکس آئیڈیاز دیتی ہیں اور نمبر ٹو پر ہے آئیزہ ہوم میکر فرم دوبائی ان کا چینل ہے اور یہ بہت اچھی اچھی ریمیڈیز ولوگ اور ہیکس بھی شیئر کرتی ہیں ان دونوں چینل کے لنکس میں نے ڈسکریشن میں مینشن کیے ہیں آپ ان کے چینل پر جائیں وزیٹ کریں زیادہ زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھیں اچھے اچھے کومنٹ کریں ان کے چینل کو سبسرائب کریں پرموٹ کریں اپنی بہنوں کو کیونکہ میری ساری بہنیں بہت محنت کر رہی ہیں اور اپنے گھر کو سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو ہم جیسے کہ یوٹیوب فیملی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا نام بھی کسی دن ایڈ ہو جائے گا آپ بھی مجھے پیارے پیارے کومنٹ کریں اپنے نیم اپنے سٹی نیم کے ساتھ تاکہ کل کے وینر آپ ہوں اور آج کسی کو تو آپ سپورٹ کریں گے جب آپ وینر ہوں گے تو یہ سب بھی آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے میری یوٹیوب فیملی جو کہ مجھے بہت عزیز رکھتی ہے میری بات کا مان رکھتے ہوئے ان چینلز کو سپورٹ کرے گی جس کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں تو امید ہے کہ میرے آج کا آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو کوئی بھی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بڑا سا پیارا سا کومنٹ کیجئے گا اپنے نیم اپنے سیٹی نیم کے ساتھ تاکہ کل کے وینر آپ ہوں اللہ حافظ